ہیلو گائز میں ہوں کمر آپ دیکھ رہے کمر تک کی یوٹیوب چینل گائز میں آج مضفر نگر سے تقریباً تیس کلومیٹر کی دوری پر آیا ہوا ہوں اور یہ دوری جگہ کا نام ہے بسیڑا یعنی بڑھلے سے تقریباً آٹھ کلومیٹر کی دوری پر ہے اور یہاں پر ہے نائس چمپیوٹر انشٹیو یعنی یہ ایک ایسی جگہ پر انگلیش سیکھنے سیکھانے کے ایک ایسا ذریعہ بنایا گیا ہے کہ جہاں پر بچے ہزاروں کی تعداد میں یہاں سے انگلیش سیکھتے ہیں اور کمپیوٹر سیکھتے ہیں آئیے گائز چلتے ہیں آج یہاں کے جو مینیجر ہیں یہاں کے پرنسپل ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں ان سے کچھ سوال اور جواب کرتے ہیں آئیے گائز دیکھیں گائز یہاں پر یہ کمپیوٹر سیکھائے ہیں کی پوری طرح سے پرائننگ اور پوری طرح سے سیکھائے جا رہے ہیں یہاں پر یہاں ہمارے ساتھ آلم پرنسپل ہیں السلام آرے کی استقبال ہے آلم بھائی آپ کا ہماری یوٹیوب چینل کمر ترکی پر یہ بہت شکل ہے آلم بھائی سب سے پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس سینڈر کو جو بنایا اس سینڈر پر کس چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے دیکھیں سب سے پہلی بات بہت یہ ہے ہمارے جو سینڈر کو ٹائنگ ہو گیا ہے چلتے ہوئے پاس سال کے سلسل ہو گیا ہے پاس سال اور دماغ میں جو بات آئی بھی سینڈر کو چلانے کی وہ تب آئی تھی کہ اب سے پاس سال پہلے میری ایک صورت انڈر ٹرابل کے نام سے تو وہاں پر بہت سالی سیڈینٹ ایسے آدھے کے بہے پاس جن کو کمپٹل کے بارے میں اے بھی معلوم نہیں اور وہے انٹر کلاس نے پڑھا ہی کر لے تب مجھے لگا کہ کیوں نہ یہاں گاؤں میں ہی ایک کمپٹل سینڈر شروع کرنا چاہیے تو تب سے اب تک وہ چلا رہے ہیں اور اچھا خاتہ رسپنس بیل رہا ہے اور ہمارے یہاں پر ایک طرح کے اپنے کورس کرا جاتے ہیں جیسے کہ ٹیلپل سی ہے یہ کورمنٹ جو کے لیے انیواری کورس ہے کری مند کا ہوتا ہے یہ کورس ہمارے یہاں پر پیڑی سی پروپیشن ڈیٹوما کورس یہ ایک ساتھ کا کورس ہوتا ہے اور لائن کورس ہوتا ہے کورمنٹ جو کے لیے اچھا کام کرتا ہے اور ٹیلی ہے یہ آر پر اپنے پلنچی ہے اس کی اور بھی کئی طرح کے بیسی کورس ہے ایک طرح کے بہت ہمارے ہاں پر کرائے گا سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے آپ نے کہی نہ کہی سے سیکھ کر آئے ہوں گے آپ کے سب سے فیوریٹ ٹیچر کون سے دیکھئے اگر آپ فیوریٹ ٹیچر کی بات کریں تو میرے فیوریٹ ٹیچر آپ کو ہے ملوپرزمہ سب جو کہ انٹرنیشنل موڈیویشنل سپکر ہے وہاں سے رین ووکر کیا ہے اور ملیش کو کمیلے بری سے سیکھا ہے کمیلکیشن سکلز سیکھا ہے اور پرسنالٹی ڈیبلیپننٹ کے اوپر کیسے کام کرنا یہ میں نے وہاں سے سیکھا ہے اور ہی بات کمپیٹر کی کمپیٹر میں نے دلی سے سیکھا ہے مومبئی سے سیکھا ہے کمپیٹر میں کھئی طرح کی کورس میں نے کمپیٹ کیا ہے اسی کے بعد کافی نولیج ہونے کے بات گین کر رہے کے بعد تب یہاں پر یہ سینٹر ڈانا وہ کافی بڑا سینٹر ہے اگر آپ کو دیکھا ہوں گا اگر آپ کو دیکھا ہے آپ کو دیکھا ہے آپ کو دیکھا ہے آپ کو دیکھا ہے کمپیٹر کلاس گائیس کو ہمیں معلوم ہوا کہ ان کی جو سب سے فیوریٹ تیچر وہ ہے منبر زمہ آپ لوگ منبر زمہ سے اچھی طرح سے باقی کہ منبر زمہ وہ ٹیچر ہے وہ انٹرنیشنل ٹیچر ہے یعنی ان کی جب وہ کلاس دیتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں وہ سپیچ دیتے ہیں تو وہاں پر سی ایم وغیرہ بھی میں نفوت ان کی ویڈیو دیکھیں سی ایم وغیرہ ان کی سپیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اچھی بات ہے کہ آج ہمارے یہاں پر یعنی اس بسیڑے میں ایک ایسے ٹیچر جو منبر زمہ سے پڑھ کر آئے ہوئے ہیں سب سے اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ نے اس سینٹر کو بسیڑے میں ہی کھولا کیوں کھولا آپ دیوبان میں مزفرنگر میں یہ تہلی میں بھی سینٹر کو کھول سکتے تھے جب آپ اتنے اچھے ٹیچر سے پڑھ کر آئے ہیں تو آپ مزفرنگر میں بھی کھول سکتے تھے وہ تو یہاں کا یعنی ہمارا زیلہ ہے یا آپ دہلی میں بھی کھول سکتے تھے آپ نے بسیڑے کوئی کیوں چونا اس لوگیشن کو کیوں چونا آپ نے دراصل میں مرچو بلے جاؤں بسیڑے کے اپنے پرابر میں جاؤں میں یہاں سے آپ کو ایسے دلوگ کر پڑھنا اس لئے مجھے لگا کہ کیوں نہیں ہی اسے شروعات کرنے چاہیے انٹینشن تو بھی کافی بڑی ہے اور ابھی دلوی جانے کا ارادہ ہے والی ایک میرا سینٹر چل رہا ہے دیومان کے اندر اور یہ چل رہا ہے اور کئی طرح کی برانچ جاننے والے جیسے روڑکی میں اور ارادہ ہے کہ پاس اس کے مہنے کے بعد ہم دلوی بھی ضرور ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے ایک اور سوال آپ سے ایک ایسے نہیں بس درہ دلوی بھی بس درہ دلوی بس درہ 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 درد آپ کو انگلیش اس پوپ کے نام سے یہاں پر انگلیش سکھاتے ہیں اسی طرح سے ملے کر چلتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں چلھتے ہیں مالام پرنز کے ساتھ تو یہاں پر انگلیش کو بھلکل پوری طرح سے بولنا سکھاتے ہیں تو آئیے ایک سوال یہاں پر بھی میں آلم فرین سے سکرنا چاہتا ہوں سوال یہ ہے کہ آپ نے اس ٹھیک نائش انگلیش پوک جو لکھی ہے وہ آپ نے کن اسٹوڈینٹس کے لیے لکھی ہے اور وہ کس طرح سے آپ سے ہم حاصل کر سکتے ہیں اس ٹھیک نائش انگلیش پوک جو ہے وہ دراصل ایک چھوٹا بچہ ہے اس کے لیے بھی ہے اور اگر کوئی تیچار ہے اس کے لیے بھی ہے کوئی well educated بندہ ہے کوئی لڑکا ہے تو اس کے لیے بھی ہے کیونکہ جو اس بک کو لکھا گیا ہے وہ انوارمنٹ کو دیکھتے ہوئے اور حالات کو دیکھتے ہوئے لکھا ہے کہ اس طریقے سے آپ پریکٹس کرتے ہیں یہ اس طرح سے بک کو لکھا ہے فر ایکزامپل کوئی ایسا سوڈینٹ ہے جس کو بلکل انگلیش نہیں آتا اس میں اکتم سٹارٹنگ سے دیئے ہوئے ہیں کہ آپ مہنیش کو سیکھنا آئے سٹارٹنگ سے اور پریکٹس کیسے کرنی ہے بہت سارے سٹارٹنگ سے ہوتے ہیں جو بہت سٹارٹنگ کر لیتے ہیں تین مہینے کی پانچ مہینے کی لیکن ان کو سینٹنسز تو کلیر ہیں پنچنل گرامر کلیر ہیں موڈلز کلیر ہیں اور بہت سار چیزیں کلیر ہیں میں ٹینلیش نہیں بولتا اس کو پریکٹس میں کیسے لانا ہے پریکٹس کیسے کرنی ہے وہ تاکہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا پریکٹس کرتا ہوں تو اکیلا پریکٹس جب کرتا ہے کوئی بھی انزان وہ پانچ مہینے پریکٹس کر رہے کے بعد پر اس کو وڈ نہیں ملتے کہ وڈ کہاں سے لے کر رہا تو کس بک کو جب آپ دیکھیں گے ہماری جو انگلیش اسپوکن کی بک ہے میں ذرا ایک میں دیکھاؤں گا آپ کو کہ انگلیش کی بک ہماری کس طرح کی کسی بچے کے پاس ہے یہ ہماری انگلیش بک ہے بچھا ہوا کہ یہ چھتری کے ساتھ دیکھا ہے اس کو انگلیش بک یہ ایک ایسی بک ہے جسに اندر آپ کو اس انگلیش کے آلاوے بہت طرح کی نولیج مل جاتی ہے جی کے سر ریلیٹیو پرکر نولیج مل جاتی ہے ڈوکٹر آپ کو اس طرح کی بننا ہے اس طرح کی نولیج آپ کو مل جاتی ہے بہت کئی طرح کی اس طرح کام کو نولیج مل جاتی ہے اور یہ جو بک ہے سبھی کے لیے ایسا ہے کہ کسی پرٹیکلر سٹدین چھوٹے سٹ Trainer سے لے کر چھوٹی کلاپس سے لے کر لازل تک کنھی تک بیریں وہ وہی تک مل جائے گے اور ہی پرچیس کرنے کی بار تو ہماری ویب سائٹ ہے www.speakerice.in یہاں پر جا کر کوئی بھی انسان پرچیس کر سکتا ہے اور ڈائریکلی کوریر کے پر اس کے گھر سکتے ہیں اور اس بک کا جو پرائز ہے ویسے وہ 400 ہے لیکن کوئی آن لائن پرچیس کرتا ہے تو ہم 100 روپیز کا ڈسکون دیتے ہیں اور جیترے بھی ہماری سٹوڈینٹ ہے جو ایڈمیشن لینے کے بعد پرچیس کرتے ہیں وہ کو آپ صرف 100 روپیز میں دیتے ہیں اس کی جو پرینٹنگ ہے 180 روپیز کی اس کی پرینٹنگ ہوتی ہے صرف 20 روپیہ کی پرنفیٹ سے سکتے ہیں تاکہ آپ کوئی پرچیس کر سکتے ہیں بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر آلم پرنس جو ہماری ساتھ موجود ہیں انہوں نے الحمدللہ یہ بکلٹ ہی ہے دوسری بات یہ ہمارے ویوز بار بار اس بات کو کہہ رہے تھے میں اس سے پہلے بھی آپ کے ایک ویڈیو یوٹیوب پر ڈالی تھی کہ آلم پرنس کا یہاں پر تعریف کرائیے یہ یہی پاس کے گاؤں ہیں بہنسے ریڈی وہاں کے رہنے والے ہیں آپ ایک یوٹیوب چینل ہے ہمارے ویوز کو بتائیے کہ وہ یوٹیوب چینل آپ اس پر کس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور کب ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ ہمارے ویوز جو ہیں وہ اچھی طرح سے جان لے کہ کس دائم آپ کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں لیکھیں یوٹیوب پر میں آپ اپنا کنٹینٹ نہیں داتے ہیں کنٹینٹ اس لیے نہیں داتے کیونکہ پر آئیے ہوتا ہے کہ آپ کو کیا پڑھا جا رہا ہے کیا دیا جا رہا ہے تو وہ کنٹینٹ کو ہائیڈ کیا گیا ہے جس طرح سے میں ترین ہو کر آئے گا میں نے ہی بتایا ہے آپ سے کہ انٹرنیشنل موٹیویشنل سپیٹر سے میں ترین ہو کر گیا ہوں ہم اپنا کنٹینٹ کو ہونے نہیں کرتے ہیں ہم سے برن اونلی اسٹوٹینٹ کے انتر چینجز کیا آئے ہیں اور ہم کیا کیا چینجز دا سکتے ہیں اس پیچ کے دوارا موڈیویشنل تائم کی سپیچ ہوگی ہے ایڈوکیشنل پر اسپیچ ہوگی ہے یہ ہم اپلوڈ کرتے ہیں اور رہی بات اپلوڈ کا موڈ ہے اپلوڈ کا کوئی ٹائمیگ فیڈ نہیں ہے ہم سکتے ہیں ہفتہ میں دو ویڈیو پر اپلوڈ ہو سکتے ہیں تو ابھی اس کا نام چینج کر کے ہم نے آلنگ گرینز رکھا ہے اس میں کھالتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسا ہوتے ہیں جو صرف نام سے جانتے ہیں تو پھر نام کو سرچ کرتے ہیں تو پھر وہ ازیلی اوپر آ جاتے ہیں اس لئے اس کا نام آلنگ گرینز کر جاتے ہیں تو ایک آخری سوال آلنگ سر سے یہ ہے کہ آپ ہماری ویبرس کو ایک تو ٹپس دینا چاہتے ہیں براہی طرح آپ ہمارے ویبرس کو ایک تو ٹپس دیتے ہیں ٹپس تو یہی ہے اگر آپ اچھے انسان بننا چاہتے ہیں اچھی ہماریٹی آپ کے اندر ہونے چاہیے تو ایجوکیشن اٹس کمپنسی اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی فرمایا اکرہ پوری قرآن شریف کے اندر سب سے پہلا وڑا اللہ تعالیٰ نے اکرہ ہی ہوتا تو اکرہ ہی کیوں ہوتا رہا اکرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پڑھیں اور آگے بڑھیں آپ کی جتنی بھی خبریٹی ہے جو بھی انسان ہیں ان کے لیے پڑھنا اور ل valleys بہت ضروری ہے اسی لئے انسان اور جانور.... جانور نے یہی فرق پ lum بتایا گیا ہے کہ انسانوں کو کمنیکیٹ کرنا آتا ہے انسان کمنیکیٹ کرسکتے ہیں اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں پاسٹ کے بارے میں بتا سکتے ہیں پرزینت کے بارے میں بتا سکتے ہیں اور فی nest کے بارے میں بتا سکتے ہیں اور انسان کے پاس جو مائنڈ ہوتا ہے وہ پوتشیس satan 3 مائنڈ ہوتا ہے جو کہ ادر چیزوں کے پاس نہیں ہوتا ہے جانوروں کے پاس نہیں ہوتا ہے تو اس لئے اگر ہمیں جانور سے انسان بننا ہے تو اس کمپل سے ہی کہ ایجوکیشن آپ ضرور کریں اور اپنے دیش کو آگے بڑھائیں ہمارا دیش آگے تب ہی بڑھ سکتا ہے جب بچہ بچہ ہمارا بین ایجوکیٹ ہو آپ دیکھ لیجئے چائنا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ چائنا میں بہت زیادہ پوکولیشن ہے ہمارا کو زیادہ پوکولیشن ہے لیکن وہاں کی گورنمنٹ نے دیکھا کہ چائنا کو آگے کیسا بڑھا جائے اتنی پوکولیشن ہونے کے باوجود تو وہاں کی گورنمنٹ نے بچہ 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 ویل ایجوکیٹری ہونا چاہیے اور جو بجٹ ہوتا ہے ایجوکیشن کا وہ ہائی لیول کا بجٹ رکھا اور چائنا کو آگے بڑھاتے گئے اب آپ دیکھ لیجئے ہر چیز پر لکھا رہتا ہے ماد ان چائنا ماد ان چائنا کیوں کیونکہ ہر بچہ پڑھا لکھا ہے تو یہی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے دیش پر بھی اصلا ہونا چاہیے بچہ بچہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے اور یہ پڑھے لکھے ہوں گے تو ہمارا دیش ضرور ترقی دے گا اور بہت بڑے لیول پر جائے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے اپنی گلاس کو چھوڑ کر یہ جو وقت نکالا ہے میں اپنے ویورس یعنی کمر ترکی یوٹیوب چینل کے جو ویورس ہیں ان کا بھی بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ بار بار اس چیز کو کہہ رہے تھے کہ ہمارے سے ذرا عالم پرنس کا تعریف کرائیے کہ ہی کس طرح سے انگلیز پڑھاتے ہیں اور کہاں سے سیف کرائے ہیں تو آپ کو آپ کے حوالے عالم پرنس وہ کیا انہوں نے اپنا پورا تعریف پتایا کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں اور ان کا سینٹر کی جگہ پر ہے یعنی بسیڑے میں چو چورا ہے مین چورا ہے یعنی پس اسٹینڈ جو ہے وہیں سے تقریباً پچاس قدم کی دوری پر اس کا بورڈ لگا ہوا ہے اور یہی پر یہ دو منصر پر بنا ہوا ہے تو شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ میں کمر اسمہ کاسمی اور ہمارا یوٹیوب چینل کمر ترکی